موسیقی 2,25,000 کی ضرورت ہے ضرورت کتنی ہے وہ میں بتا دیتا ہوں 2,25,000 جتنے ہم نے اکھٹا کر لیا ہے وہ ہے گنیت کتنے کا اچھا ہے کون وہلا 7,75,000 سلابیں پڑ رہی ہیں آج کل بڑھیا اللہلویہ پربو کا دھنیواد ہے کہ ہم نے 7,75,000 اکھٹے کر لیا ہے سوا 2,00 اور سوا 2,00,00 کی بات ہے چار دن میں وہ بھی آ جائیں گے میرے کو کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ کی پراتھناوں کے بل سے یہ ہو پایا ہے آپ کے دینے کی وجہ سے یہ ہو پایا ہے اس کی ایک گواہی میں آپ کو بتانا چاہوں گا شیرہ کہاں گیا گوڈ نائٹ پہ ہے شیرہ ایک دن بیمار ہو گیا شیرہ بیمار ہو گیا شاید سنڈے کا دن تھا سنڈے نہیں شنیوار کا دن تھا شنیوار کا دن تھا شیرہ بیمار ہو گیا شیرہ بیمار ہو گیا تو یہ میرے پیچھے پڑ گیا جی پریئر کرو تو ہم قریباً تین بجے تک شیرہ کے لیے ہم پریئر کرتے رہے اور اس کے بعد وہ تھوڑا سا ٹھیک ہوا تین بجے میں اپنے بیڑ پہ بیٹھا ہوا ہوں اور میں پربو سے اور اس دن ہمارے کو ہم نے خالی سوالاک روپے اکھٹے کیے تھے میں پربو سے بول رہا ہوں پربو میں اتنی محنت کر رہا ہوں میں کبھی کوئی کوفت نہیں کرتا کام کرنے کے لیے پریئر کرنے کے لیے تو میں اتنا سٹرگل کیوں کر رہا ہوں یہ پیسے ہی کھٹا کرنے کے لیے میں سوالا تین بجے سوتا ہوں سوالا تین یا پونے چار بجے قریب سوتا ہوں پانچ بجنے میں پانچ منٹ پہ میرے گھر کی گھنٹی بچتی ہے ایک بندہ اندر آتا ہے کہتا ہے پرمیشور نے مجھے رات بار سونے نہیں دیا یہ پکڑو پیسے میں نے کہا پرمیشور نے آپ کو سونے نہیں دیا آپ میری نیند کیوں خراب کر رہے وہ پیسے تھوڑی دیر بعد دے دیتے کہتا ہے نہیں ابھی لو تو پرمیشور نے ایسا دباو لوگوں پہ بنایا اور بہت ہی عجیب اور ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس کروڑوں روپے ہیں وہ دینے آیا ہے اس کے پاس اپنے فون کا ریچارج کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے ایک طرف سے میرے ہاتھ کاب بھی رہتے وہ پیسے لینے کے لیے اور ایک طرف سے میں سوچ رہا تھا پربو کیسے پراتھناوں کا جواب دیتا ہے کیونکہ میں تین بجے سویا ہوں ساڑھے تین بجے یہ لوگ وہ شہرہ سو گیا اس کے بعد میرے کو ہلکی فون کی نیند آئی اتنے میں گھنٹی بج رہی ہے میں نے سوچا پھر کیا ہو گیا میرے کو لگا کہ اس کو اسپطال لے کے جانے کی ضرورت پڑ گی مگر پربو نے اس بندے کو بھیجا کی تھی کہتے کہ آپ اپنا جو یوگدان ہے دیکھ کر آؤ سوہ پانچ بجے میں نے کہا یہ کیا بات ہے پربو ایسے کام کرتا ہے اگر ہم پربو کے اندر بنے رہیں گے جو ہمارا حق ہے وہ پربو جانے نہیں دے گا یہ آپ وشواس کریں وہ جانے نہیں دے گا ہمارا کوئی بھی کام پربو میں ویسٹ نہیں ہوتا آپ اس بات کو اپنے دل میں لگا لیجئے ویسٹ نہیں ہوگا ایک ایک آنسو جو ہم نے پربو کے سامنے بہایا ہے ایک ایک پراتھنا جو ہم نے پربو کے سامنے کی ہے اس میں سے ایک چیز بھی انسنی نہیں ہوگی جب آپ پرکاشت واقعے کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ پراتھناوں کا کٹورہ بھڑ رہا ہے تو مطلب جو آپ پراتھنایں بھیج رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ڈپوزٹ ہو رہی ہیں ایک نہ ایک دن اس کا جواب ضرور ملے گا وہ فلو ضرور کرے گا تو پربو آپ پراتھنا کرتے رہیے don't stop رکیے مت نراش مت ہوئیے پربو کرنے جا رہا ہے پربو آج بھی کر رہا ہے آج صویرے بھی ہمارے کو کسی کی گواہی ملی جو زوم میٹنگز میں ہمارے ساتھ جڑے ہیں ایک سسٹر شاید آپ میں سے کچھ لوگ ان کو ویکتی گتریتی سے جانتے بھی ہوں گے تو وہ سسٹر یہاں آ نہیں سکتے تو وہ زوم میٹنگ میں بدوار کو جڑتے ہیں مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا جو یہاں رہتے وہ کیوں نہیں جڑتے ہیں تو ان سسٹر کے کوک میں سسٹ تھی تھوڑے دن پہلے وہ سسٹر نیہا سے بات کر رہے تھے اور سسٹر نیہا نے ہی ان کو بتایا کہ آپ کے یوٹریس میں فائبرویڈز ہیں یا ٹیومرز ہیں ان کو پتا ہی نہیں تھا پھر وہ ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر نے چیک کیا بولتے ہیں ہاں جی ٹیومرز ہیں پچھلے زوم میٹنگ میں شاید وہ آئے تھے پچھلے سے پچھلے زوم میٹنگ میں آئے تھے اس کے بعد وہ بھی گائب ہو گئے ایک ہفتے کے لئے تو کل رات کو ان کے فون آ رہے ہیں کہ میں تین ڈاکٹرز کے پاس گئی ہوں اور میرے یوٹریس میں کوئی بھی فائبرویڈز نہیں ہیں یہ گواہی کو آپ یہ زوم میٹنگ میں اگر آپ جڑے ہیں تو آپ سنیں گے تھوڑا سا انٹرنیٹ بچایا کرو سارا ہی فلمی گانے دیکھنے کے لئے اور انسٹاگرام پہ مت اڑا دیا کرو تھوڑا تھوڑا بچایا کرو ایک ایم بی کی بات ہے دو ایم بی کی بات ہے بچاؤ اور یہاں پر استعمال کیا کرو پربو آپ سبی کو آشیش دے